نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج پھر بات ہوگی وہ اس کمپنی کی اس شیئر کی جس نے بازار میں تہلکہ مچایا تھا جس کا بہت لمبے سمیں سے انتظار تھا اتنے سمیں سے کہ لگتا ہے کہ پوری زندگی سے انتظار ہو رہا تھا جی زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی یعنی لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا بھارتی ہے جیون بیما نگم اور اب خبر یہ آ رہی ہے یہ ستروں سے خبریں نکل رہی ہیں ان کی کوئی پشٹی نہیں کر رہا ہے لیکن ایک کے بعد ایک الگ الگ جگہوں سے آ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ بات صحیح ہو سکتی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ لائی سی اب اپنے نویشکوں کو بونس دینے کی ڈیویڈنٹ دینے کی تیاری کر رہا ہے یعنی ان کا اتصاہ بڑھانے کی بازار میں انویسمنٹ سنٹیمنٹ بیٹر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے لائی سی بائیس ارب ڈالر قریب قریب بائیس ارب ڈالر کی رقم ہے جو وہ اپنے پولیسی ہولڈرز فنڈ سے ٹرانسفر کرے گا ایک دوسرے فنڈ میں جو اس کے لیے ائر مارکڈ ہوتا ہے جس سے بونس اور ڈیویڈنٹ بانٹا جاتا ہے بونس کا مطلب بونس شیئر ایک شیئر آپ کے پاس ہے اس پہ ون اسٹو ون بونس ہوگا تو ایک شیئر ٹو اسٹو ون ہوگا تو دو شیئر ون اسٹو ٹو ہوگا تو دو پر ایک شیئر ایسے بونس ملتا ہے اور ساتھ میں موٹی رقم ڈیویڈنٹ کے طور پر بھی مل سکتی ہے اور اس کا کاران یہ ہے کہ لائی سی خود بھی شاید چاہتی ہو لائی سی کا منیجمنٹ چاہتا ہو اور سرکار کی طرف سے بھی اس کو اشارہ ملا ہے کہ آپ انویسٹر سنٹیمنٹ اور ریٹرن بڑھانے کی کوشش کریں اس کے لئے جگت بٹھائیں یہ جو پیسہ ہے ان کے پاس فنڈ میں تھا اور یہ پیسہ ان کے پاس ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ بورڈ چاہے تو اس پیسے کو ٹرانسفر کر کے بونس اور ڈیویڈنٹ کے لئے استعمال کر سکتا ہے جو پولیسی ہولڈرز فنڈ ہے وہاں سے اس پیسے کو نکال کے شیئر ہولڈرز کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ بادہ نہیں ہے اس میں کوئی اس لئے آسانی سے یہ ہو سکتا ہے دکت یہ ہوئی ہے کہ مئی میں جب الائی سی کا ایشو آیا ہے اس سے پہلے تک بہت انتظار تھا لوگ انتظار کر رہے تھے لیکن جو پرائیسنگ اس کی تھی نو سو انچاس روپے پر یہ شیئر ایشو ہوا ہے وہاں سے اس کے بعد سے گرنا شروع ہوا تو گرتا چلا گیا اور ابھی کوئی ساڑھے پانچ سو روپے کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے آخری جو ٹریڈ ہوا ہے وہ ساڑھے پانچ سو روپے کے نزدیک ہوا ہے تو بھارے گراوٹ ہے اس بھاؤ سے یہ چنتہ لگاتا اور یہ سامان نے کسی بھی کمپنی کے ساتھ یہ چنتہ رہتی ہے کہ بھاؤ اتنا گر گیا ہے تو اس کو کیسے صدھارا جائے بازار میں اپنی چھوی کیسے صدھاری جائے اور لائی سی جیسی کمپنی کے لئے چنتہ کی بات یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت کسی آدمی نے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے انشورنس کمپنی میں انویسٹ کر رکھا تھا تو اس کو فائدہ دکھ رہا ہے یہاں نقصان دکھ رہا ہے تو اس بازار میں اپنی عجت بنائے رکھنا بہت ضروری ہے انشورنس کا کام کیا ہے انشورنس وقت ضرورت آپ کے کام آتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی جس کے ساتھ آپ انشورنس کرا رہے ہیں اس کی ساخ بہت اچھی ہو تو وہ ساخ بنائے رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی پولیسی پر سروس کرنا ضروری ہے جتنا ضرورت پڑھنے پر جو کلیم آئے ہیں ان کو دینا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ بازار میں اس کا نام بھی اتنا بنا رہے اور نام تھا بھارت کے سب سے بڑے جمینداروں میں سے یک گنا جاتا ہے لائی سی کو دیش کے ہر بڑے شہر میں سب سے اچھی شاندار جگہوں پر پرائیم پروپرٹی لائی سی کے پاس تھی اسی وجہ سے اس کے ویلیویشن میں بہت وقت لگا اور اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کا جو پیسہ ہے یہ ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے ٹرانسفر کرے گی ون پوائنٹ ایٹ ٹریلین روپیز جو لگ بھگ بائیس اور اب ڈالر کے آس پاس ہوتا ہے اور یہ اس کا جو ریزرگ ہے پولیسی ہولڈرز ریزرگ یہ اس کا چھٹا حصہ ہے صرف ایسا نہیں کہ وہ اپنا سارا خجانہ لٹا دینے جا رہی ہے اتنی بڑی رقم یہ اگر آپ کو دینے کی تیاری کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا عارض ہے کہ نویشکوں کے لیے خوشکبری ہے اور یہ خوشکبری بہت انہونی اس لیے نہیں ہے کہ لائیسی میں آج بھی سب سے بڑا شیرولڈر کون ہے بھارت سرکار اور بھارت سرکار جن کمپنیوں میں شیرولڈر ہوتی ہے جو سرکاری کمپنیاں جن کو پی ایسیو کمپنیز کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ خاص بات ہے کہ وہ کمپنیاں وقت بے وقت بہت سارا موٹا موٹا ڈیویڈنٹ دیتی رہتی ہیں خوب ڈیویڈنٹ دیتی ہیں کیوں کیونکہ وہ رقم سرکار کے پاس جاتی ہے سرکار کے ہاتھ میں یہ دم ہے رسوخ ہے کہ وہ کہیں ہیں منیجمنٹ سے کہ اب ہمیں پیسہ چاہیے اب ہمیں ڈیویڈنٹ چاہیے کوئی چھوٹا آدمی ہے آپ کا مطر آپ کا پریچیت آپ سے پیسہ لے کر کاروبار شروع کرے تو آپ اس سے جیسے کہہ سکتے ہیں سال دو سال کے بعد بھائی بڑک کمائی ہو رہی ہے آپ کچھ حصہ ملنا چاہیے سرکار اسی انداز میں اپنی سرکاری کمپنیوں کو ٹریٹ کرتی ہے کہتی بھائی موٹا کمارے ہو کچھ ادھر بھی لاؤ اس لیے سرکاری کمپنیوں کے شیئر وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں جن کو ڈیویڈنٹ کی کمائی پسند ہے کیوں اگر اچھی کمپنی ہے کمانے والی کمپنی ہے تو جم کے ڈیویڈنٹ اور جم کے بونس دیتی ہے کیوں اس سے سرکار کو فائدہ ہوتا ہے سرکار چاہتی ہے کہ اس کھجانے سے پیسہ اس کھجانے میں آ جائے اور اس کے ساتھ جو دوسرے شیئر اولڈر ہوتے ہیں مان لی جائے سرکار ساٹھ پرسند کی اولڈر ہے ستر پرسند کی اولڈر ہے لیکن جو بیس پرسند تیس پرسند چالیس پرسند والے چھوٹے چھوٹے شیئر اولڈر ہیں ہزار شیئر بھی ہمارے پاس ہیں تو ہم کو بھی جو بونس یا ڈیویڈنٹ ملتا ہے وہ اتنا ملتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے تو اب لگتا ہے کہ لائف انشورنس کارپوریشن بھی اسے کتار میں شامل ہونے جا رہا ہے جہاں وہ دل خوش کر دے اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ قدم اٹھائے جانے کے بعد ایک ریسرچ رپورٹ کچھ سمائے پہلے آئی ہے جس کا کہنا ہے کہ لائی سی میں بہت انٹرنزک ویلیو ہے اور وہ بہت جہاں اس کا بھاؤ آج ہے یہاں سے کئی گناہ ہونے کی کشمتہ ہے اس کی بک ویلیو بہت بڑھ جائے گی کافی اس میں دم آ جائے گا اور اس وجہ سے ابھی ہزار روپے کے آس پاس کا لکش دینا شروع ہو گیا ہے بازار میں کہ لوگ لائی سی میں پیسہ لگائیں تو شیئر ایک ہزار روپے تک پہنچ جائے گا کچھ لوگ جو بتا رہے ہیں آٹھ گناہ ہو جائے گا تو آٹھ گناہ اگر اس کی ویلیو ہونے جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں پیسہ لگانے کا اچھا وقت ہو سکتا ہے لیکن جن لوگوں کو لگانا ہے ان کے بارے میں میں پھر چیتا ہوں گا اگر آپ پیسہ نیا لگانے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے صلاحکار سے صلاح لینی اوشک ہے اس کا راستہ بلکل مت چھوڑیے گا اپنا اپنی پڑتال کرنا بہت ضروری ہے لیکن یہ بلکل بینہ سوچے ویچارے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لائف انشورنس کارپوریشن کے شیئر یا تو آئی پیو میں لیے تھے یا جنہوں نے بعد میں خرید کے رکھے ہوئے ہیں تو اس وقت ان کے لیے یہ بلکل رام بان ہے کہ آپ اپنے شیئر بیچنے کے بارے میں کتائی نہ سوچیں فی الحال اس کو ایک جگہ پہنچنے دیں اور اس کے بعد بیچنے کے بارے میں بھی اسی طرح سے صلاح کیجئے گا جیسے میں باقی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ خریدنے کے بارے میں صلاح مشورہ کیجئے ویسے ہی آپ کس بھاؤ پہ پہنچنے کے بعد بیچ دینا ہے یہ صلاح مشورہ ضرور کیجئے گا بیزردہ میں آج اتنا ہی اب اجازہ دیجئے دنواد نمسکار موسیقی